شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نالج کن کے موزز خواتین و حضرات السلام علیکم ناظرین اکرام بری فطرت کا واقعہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک دفعہ عرب میں رہزنوں کے ایک گروہ نے پہار کی چوڑی پر ایک مفوظ جائے پناہ بنا لی تھی اور وقتاں فوقتاں وہاں سے نکل کر شہروں اور کافلوں پر چھاپے مارتے تھے بادشاہ نے ان کے استحصال کی بہت کوشش کی لیکن اس میں چندہ کامیابی نہ ہوئی بلاخر ایک سراغ رساں کے خبر دینے پر شاہی لشکر نے رہزنوں کے گھڑ پر اس وقت چھاپا مارا جبکہ ایک ڈاکہ سے واپس آ کر انہوں نے ہتھیار کھول دیئے تھے اور خوب رہت کے مزے لے رہے تھے شاہی فوج نے تمام ڈاکوں کو پابیز انجیر کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا ناظرین اکرام بادشاہ نے سب کو مار ڈالنے کا حکم دیا ناظرین اکرام ان ڈاکوہ میں ایک سب سے خط نوجوان بھی تھا ایک وزیر کو اس کی جوانی پر رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ اس نوجوان نے ابھی دنیا کا سرد گرم نہیں چکھا اس کی جہاں بخشی فرمائی جائے بادشاہ کو وزیر کی سفارش ناغوار گزری اس نے برہم ہو کر کہا جس کی بنیاد بری ہو وہ نیکیوں کا اثر قبول نہیں کرتا نا اہل کی تربیت کرنا ایسے ہے جیسا گنبت پر اخروٹ رکھنا ناظرین اکرام جیسے کہاوت مشہور ہے کہ سام کو مارنا اور اس کے بچے کی حفاظت کرنا اکل مندوں کا کام نہیں ہے وزیر نے عرض کی جاہے پناہ درست فرماتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی بچہ ہے اس کی طبیعت میں ابھی بدی نے جڑ نہیں پکڑی اگر نیکوں کی صحبت میں رہے تو امید ہے کہ اس کا اثر قبول کر لے گا ناظرین اکرام کچھ دوسرے درباری بھی وزیر کی ہاں میں ہاں ملانے لگے آخر بادشاہ نے ان سب کی سفارش سے مجبور ہو کر بادل ناخواستہ اس نوجوان کو چھوڑ دیا وزیر اس لڑکے کو گھر لے گیا اور بڑے نازوں نعمت سے اس کی پرورش کی کئی عالم اور فاضل استاد اس کی تعلیم کیلئے مقرر کیے جہاں تک کہ چند سال میں وہ نہائیت شائستہ اور محذب بن گیا ایک مرتبہ وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی لیاقت اور امدہ خلاق کا ذکر کیا تو بادشاہ مسکرا دیا اور کہا بیڑیا کا بچہ آخر میں بیڑیا ہی بنتا ہے ہوا وہ انسانوں میں پل کر بڑا ہوا ہو اس بات تو دو ہی سال گزرے تھے کہ اس نوجوان نے محلے کے چند عباشوں سے دوستی کر لی اور اس کی بد فطری اُڑ کر آئی ایک دن وزیر اور اس کے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا اور بے اندازہ دولت سمیٹ کر دوبارہ ڈاکوں سے جا ملا اور اس رہزنی کی گھاٹی کو اپنا مسکن بنا لیا بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا کہ برے لوہے سے امدہ تلوار کوئی کیسے بنوا سکتا ہے اے ایکلمن سکھانے پڑھانے سے کوئی بد اصل انسان نہیں بن سکتا پارش جس کی طبیعت کے پاکیزہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے باغ میں گلے لالا کھلاتی ہے اور شور زمین میں جھاڑ ناظرین اکرام آج کی یہ مختصر سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کو سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی دن اسی طرح اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ